بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج یکم مارچ دوہزار اکیس بروز پیر سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بروقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل آپ کے لئے واحد صریعہ ہے چلی کر آتا ہے اتھینٹک خبریں سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ آپ ترک لیٹسٹ اپ ڈیٹس بروقت پہنچیں آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی ام خبریں شامل ہوں گی جو ایزا غیر ملکی آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے شام کی پہلی خبر کے ساتھ کرونا ایسو پیس کی پابندی میں لا پرواہی ناقابل برداشت سعودی بسارت داخلہ کے ترجمان طلال الشہحوب نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا کہ چیک پوسٹ پر رکھتے ہوئے بھی حفاظتی مارک پہننا ضروری ہے عرب کے کسی بھی علاقے میں کرونا ایسو پیس کی پابندی میں لا پرواہی ناقابل برداشت ہوگی وزارت داخلہ اس حوالے سے سخت اقدمات کرے گی آجل ویب سائٹ کے مطابق طلال الشہحلوب نے کہا کہ کرونا ویکسین کی دونوں خوراکے لینے پر ہیلتھ پاسپورٹ والوں کے لئے بھی حفاظتی ماسک کی پابندی ضروری ہے جب تک بابا موجود ہے تب تک ماسک کا استعمال اشد ضروری ہے اس حوالے سے لا پرواہی نہ برتیت چائے وزارت داخلہ کے ترجمہ نے تمام سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا کہ وہ ریسٹورنٹ اور کافی شاپس کے سامنے جمع نہ ہو کسی بھی کاروباری مرکز کے اندر یا باہر رش سے پرحیص کریں انہوں نے کہا کہ ریسٹورنٹ اور کافی شاپس میں ٹیول سرویس پر پابندی کے بعد آرڈر باہر سے وصول کرنے والوں کا رش بڑھ رہا ہے جس میں سماجی فاصلی کی پابندی نہیں ہو رہی ترجمہ نے حدایت کی کہ وبا ختم ہونے تک ہیلس پاسپورٹ حاصل کرنے کے بعد بھی مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی حفاظتی ماسکی پابندی کریں اس کے علاوہ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کوویڈ نائنٹین ایس اوپیز کی سعودی ربھر میں تین تالیس ہزار چار سو اٹھائیس خلاف ورسیاں ریکارڈ کی گئیں سعودی خبرصہ ایزاری ایس پی کے مطابق سب سے زیادہ سترہ ہزار ساتسو نوازی خلاف ورسیاں ریاض ویجن میں ریکارڈ پر آئیں مکہ ریجن دوسرے نمبر پر رہا دس ہزار تین سو اٹھاسی اور مشہر کے لیجن چار ہزار آٹھ سو انیس خلاف ورسیوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا کیا اپشر سرویس کے لیے سمارٹ فون ضروری ہے سعودی ربھر میں وزارت داخلہ کی جانب سے سرکاری امور کی انجام دہی کے لیے اپشر سرویس پر اکاؤنٹ بنانے کے حوالے سے بعض افراد کو یہ غرض فہمی ہوتی ہے کہ اپشر سسٹم کے لیے سمارٹ فون ہونا ضروری ہے اپشر سسٹم میں اکاؤنٹ بنانے کے لیے موبائل سیم اس شخص کے نام ریجسٹر ہونا ضروری ہے جس کا اکاؤنٹ بنایا چاہے اپشر سسٹم میں ہر شخص کی اہم معلومات ہوتی ہے جو کسی بھی غیر متعلق شخص کے پاس نہیں جانی چاہیے اس لیے ذاتی معلومات کو محفوظ بنانے کے لیے اکاؤنٹ میں لاغ ان ہونے پر سسٹم آٹومیڈک طریقے سے موبائل پر ایک کوٹ بھیجتا ہے جس کو کنفرم کرنا لازمی ہوتا ہے جوازات کی جانب سے اپشر سسٹم میں اکاؤنٹ بنانے کے لیے جوازات کے مرکزی اور زیلی دفاتے کے علاوہ مختلف شہروں کے کمرشل پلازو میں اپشر کے کمپیوٹر نصب کیے گئے ہیں جہاں فنگر پرنٹ اور تصویر فیڈ کرنے کے بعد اپنا رجسٹرڈ موبائل پون کا نمبر درج کرنا لازمی ہے یہ تصور غلط ہے کہ اپشر اکاؤنٹ سمارٹ فون کے بغیر نہیں بن سکتا اپشر کا سسٹم سمارٹ فون کے عام ہونے سے پہلے سو دیرہ میں رائج ہے تاہم اس میں تبدیلیاں وقت کے ساتھ لائے گئے ہیں جوازات کی جانب سے لوگوں کی سہولت کے لیے کچھ عرصہ پہلے سمارٹ فون کے لیے اپشر ایپ بھی لانچ کی گئی تھی تاکہ اسے سمارٹ فون میں استعمال کیا جا سکے یہ ضروری نہیں کہ اپشر کو استعمال کرنے کے لیے سمارٹ فون ہو بلکہ اپشر ویب میں اپلیکیشن سے زائد سرفسز آپریٹ کی جا سکتی ہیں جو اپلیکیشن میں دستیاب نہیں ہے اپشر اکاؤنٹ میں بعض افراد پاسورٹ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے اپشر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اکاؤنٹ میں لاؤگن ہونے کے بعد پاسورٹ تبدیلی کے اپشن میں جا کر وہاں سے پاسورٹ تبدیل کیا جا سکتا ہے پاسورٹ تبدیلی کے بعد ریجسٹرڈ موبائل نمبر پر آٹومیٹک ایک کوٹ تہت جو سینڈ کیا جاتا ہے جسے کنفرم کرنے کے بعد ہی پاسورٹ تبدیل ہوگا سعودی وزارت سہت کے ترجمان نے کہا کہ ابھی تک سعودی رب میں کرونا کی صورتحال غیر مستحکم ہے کرونا ایسو پیس کی پابندی نہ کرنے کا خطرہ مول نہ لیا جائے وزارت سہت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے اس وار کو پریس بریفنگ کے دوران بتایا تھا کہ سعودی عرب میں کرونا ویکسین سات لاکھ اسی ہزار سے زیادہ لگائے جا چکی ہیں طبق ویب سائٹ کے مطابق ترجمان کا کہنا تھا کہ جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں اس کی بنیادی ضرورت ہے کہ سب لوگ کرونا سے بچاؤں کے لیے بقرر حفاظتی تدابیر کی سستی سے پابندی کریں یہ بہت اہم اور ضروری ہے وزارت سہت کے ترجمان نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہماری خواہش ہے کہ وبا پر جلد سے جلد کا بھو پا لیا جائے ہمارا ٹارگٹ اسی صورت میں حاصل ہوگا جب سب وائرس سے بچاؤ اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے ضوابط کی اچھی طرح سے پابندی کریں گے انہوں نے مزید کہا اور لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ویکسین لینے کے لیے صحتی اپلیکیشن پر ریجسٹرشن کرائیں یقین رکھیں کہ ویکسین محفوظ اور مواثر ہے سرجمان کا کہنا تھا کہ ویکسین کی پہلی اور دوسری خرار ایک ہی قسم کی ہونی ضروری ہے ایگریمنٹ ختم کا فیل خروج نہائی نہیں لگا رہا کیا کریں تودیرم میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو رکھنے کے لیے نافذ لوگ ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آ رہے تھے کہ کرونا کی نئی قسم سامنے آنے کے بعد فلائٹس پر دوبارہ سے ببندی ہی لکھائے گئی سامین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں جن میں سے بہتر سوالات انٹرنیشنل فلائٹس سے متعلق ہوتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی کے متعلق ابھی تک سرکاری سطح پر کوئی بھی فائنل یا حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا کیا موجودہ سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے جب آباد یہ اچھا رہے ہیں موثن شاہ کا آدمی نے سوال کیا ہے کہ ملازمت کا ایکرمنٹ مکمل ہونے کے باوجود کفیل خروج نہائی نہیں لگا رہا اس صورت میں خروج نہائی کیسے لوں اور کیا بعد میں دوسری ویزے پر آ سکتا ہوں قانون کے مطابق سعودی عرب میں کام کرنے والے کارمورکیوں کا معاہدہ ملازمت ایک سال کا ہوتا ہے جسے ہر سال تجدید کرنا لازمی ہوتا ہے معاہدہ تجدید نہ کرانے پر اکامہ اور ورک پرمیٹ کی آخری تاریخ کو ہی معاہدہ کی تاریخ تصور کیا جاتا ہے جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ معاہدہ مکمل ہونے کے باوجود کفیل فائنل ایگزٹ نہیں لگا رہا تو اس صورت میں آپ لیبر کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں قانون کے مطابق معاہدہ کی تکمیل کے بعد نیا معاہدہ کرنا آجر اور عجیر کی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے فریقین کی مرضی کے بغیر زبردستی کام نہیں لیا جا سکتا اس لئے اگر آپ مستقل طور پر واپس جانا چاہتے ہیں تو خروج نہائی کے لیے لیبر آفیس سے رجوع کر سکتے ہیں تاہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر کفیل نے کوئی ایسی شرط رکھی ہے کہ جس میں مقصود مدت کے لیے پابندی آئیت کی گئی ہو تو اس صورت میں آپ عمل درامت کرنے کے پابند ہوں کے اگر ایسی کوئی شرط نہ کی جانے کے صورت میں خروج نہائی ویزے پر جانے والے دوبارہ کسی بھی وقت دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں حافظ محسن نے سوال کیا کہ میرے اقامے کی مدت چار سال سے ختم ہو گئی تھی اس کے بعد ترہیل کے ذریعے پاکستان چلا کیا معلوم یہ کرنا ہے کیا دوسرے ویزے پر آ سکتا ہوں قانون کے مطابق سعودی رمیر رہنے والے جیر ملکیوں کے لیے لازمی ہیں کہ وہ اقامہ قوانین کی جو مطابق عمل کریں خلاوردی کی صورت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے خلاوردی اگر کفیر کی جانب سے کی جاتی ہیں تو لیبر آفیس میں شکایت کر دیا سکتے ہیں جہاں پر قانون کے مطابق عمل کی اٹھاتا ہے آپ کیونکہ جیل کے ذریعے گئے تھے یعنی خروج نہائی ویزہ نہیں لگا تھا اس لئے آپ بلیک لسٹ کے زمرے میں شامل ہوں گے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ پر کسی قسم کی خلاوردی روکارڈ نہیں صرف اکامہ کی ایکسپائری تھی اس لئے مقررہ مدد جو کہ تین سال کی ہے اس کے بعد آپ دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ خلاوردی جو ہے وہ درج ہونے کی صورت میں بلیک لسٹ کی مدد کانتا آئیون تحقیقاتی افسر کرتا ہے جس کے بارے میں سفر کرنے سے پہلے بتا دیا جاتا ہے فہیم پوچھتے ہیں کہ میں فیملی ڈرائیور کے ویزے پر مقیم ہوں میرا اکامہ ختم ہو گیا ہے کفیل کو فون کرتا ہوں تو وہ بات نہیں کرتا کیا کفیل کی مرضی کے بغیر نکل کفالہ کرا سکتا ہوں قانون کے مطابق آپ کے اکامہ کی تجید کا ذمہ دار کفیل ہوتا ہے اکامہ کی مدد ختم ہونے کے تین دن بعد جرمانہ آئیت کر دیا جاتا ہے اگر دوسرے سال بھی اکامہ وقت مقررہ پر تجید نہیں ہوتا تو جرمانہ ڈبل ہو جاتا ہے ایک ہزار ریال اور تیسری بار آپ کو سعودی عرب سے ایکزٹ لگایا جاتا ہے آپ کا کہنا ہے کہ اکامہ اکسپائر ہو گیا اس صورت میں آپ لیبر آفس میں درخواست دے سکتے ہیں جہاں کیس کا اجازہ لینے کے بعد آپ کو نکل کفالہ کی اجازت مل سکتی ہے جہاں تک کفیل کی مرضی کے بغیر نکل کفالہ کی بات ہے تو وہ ممکن نہیں کیونکہ آپ فیملی ڈرائیور کے ویزے پر ہیں جس کے لیے بزارت افرادی قوت کے قوانین مختلف ہوتے ہیں اس لیے لازم ہے کہ آپ وزارت افرادی قوت کے زیلی ادارے میں درخواست دیں تاکہ وہاں سے قانونی طور پر آپ کی کفالت کے تبدیلی کے احکامات چاری ہو سکیں ریاض میں ہوای فائرنگ کرنے والا نوجوان گرفتار کر لی گیا سعودی رمی ریاض پولیس نے فخریہ ہوای فائرنگ کے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا سعودی خبر سائدارے ایس پی کے مضابق ریاض پولیس کے تدرمان خالیز الکریدس نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو پر سارفین نے غم اور غصے کا اظہار کیا نوجوان اپنی گاڑی سے ایک محلے میں ہوای فائرنگ کرتا ہوا چاہ رہا تھا اس نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی ہوای فائرنگ سے نہ صرف اس کی بلکہ محلے کے لوگوں کی زندگی بھی خطرے میں پڑھ سکتی تھی دبائی میں کرونا ٹیسٹ سیڈیفکیٹ فروخت ہونے لگے دبائی میں غیر قانونی طور پر کرونا ٹیسٹ سیڈیفکیٹ فروخت کرنے کے الزام میں ٹریول اینڈ ٹوریزم کے ریجنل ایجنٹ کے دفتر کو سیل کر دیا کیا ہمارا تلیوم کے مضابق دبائی میں تجارتی امور اور سارفین کے تحفظ کے ادارے کو شکایت ملی تھی کہ ایک ٹریول اینڈ ٹوریزم کی ایجنسی کی جانب سے لوگوں سے پیسے لے کر کرونا ٹیسٹ سیڈیفکیٹ فراہم کیا جا رہے ہیں ایجنسی کی جانب سے سوشل میڈیا ویٹس اپ پر سیڈیفکیٹ فراہم کرنے کی تشہیر بھی کی جا رہی تھی جس میں کرونا ٹیسٹ کی سہولت گھر بیٹے حاصل کریں ایجنسی کی جانب سے آن لائن پیومنٹ کی شرط بھی رکھی گئی تھی ٹیسٹ کے لیے اپوائنمنٹ حاصل کرنے کے بعد تو آن لائن فیصد آ کرنا ہوتی تھی ادارے کا کہنا تھا کہ کوبنٹ نائنٹین ٹیسٹ کے لیے سجارتی ادارے کو لائسنس بھی جاری نہیں کیا کئی علاقوں میں پیر کو گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے پیر یکم مارچ کو سعودی عرب کے موسم کے بارے میں جو پیش کوئی کی ہے اس کے مطابق جو ہے پیر کو سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جزا نصیر اور باہا میں بارش ہوگی جبکہ مکہ نجران ریاض اور شرکیہ کے متعدد مقامات بھی بارش کیلے پیٹ میں ہوں گے پیر کو سعودی عرب میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 35 سنٹی گریڈ شرورہ میں ہوگا اور سب سے کم 4 سنٹی گریڈ تریف میں ہوگا یہ تا مراب تک کا نیوز بلیٹن مزید خبروں کے لیے آپ رات بارہ بجے کا نیوز بلیٹن دیکھئے گا اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم